عزیزہ نگرہ میں قدر ہر سال پوری دنیا سے بجاجے کرام ان دنوں میں مکہ موظمہ پہنچا کرتے تھے مگر اللہ رب العزت کی تقدیر کو کیا فیصلہ گبارہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال اس سال بھی آج اور کل خافل مکہ موظمہ پہنچنے لگ گئے ہیں تیداد بہت تھوڑی ہے مگر حاجیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کل دو حاجی صاحبان میں اس سے کانٹیک کیا اور دونوں نے بدلایا کہ آج وہ مکہ موظمہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں عزیزہ نگرہ میں قدر جتنوں کو اللہ نے بلایا وہ واقعی خوش قسمت ترین لوگ ہیں دنیا کے سعادت منترین لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس سال اپنے گھر کی حاضری بخشی اور اللہ پاک نے ان کو اس سال حج کی سعادتیں عطا فرمائی عزیزہ نگرہ میں قدر جب بھی یہ دن آتے ہیں تو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کے دل خود بخود قابت اللہ کی جانب مائل ہونے لگتے ہیں اور عزیزہ نگرہ میں قدر جو مال والے ہیں تو جاتے ہیں جو مال نہیں رکھتے وہ بھی دل میں تمناہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کبھی قابت اللہ کی زیارت عطا فرمائی عزیزہ نگرہ میں قدر حج ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے جس میں انسان کا پیسہ بھی لگتا ہے جس میں انسان کی طاقت بھی لگتی ہے اور انسان کو پھر مختلف قسم کے مرحلوں سے پانچ دن تک مسلسل گزرتے رہنا پڑتا ہے یہ اتنی لمبی عبادت پانچ دن کی یہ عبادت ہے ایسی عبادت پر آپ کو کئی اور نظر نہیں آتی روزہ جو ہوتا ہے وہ بارہ تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے نماز جو ہوتی ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے ہوتی ہے پندس پانچ دس منٹ کے لیے ہوتی ہے اگر سنتوں کا پرائی اعتمام بندہ کرے آدھا گھنٹہ بہت ٹائم لگا ہے بندہ ایک گھنٹہ نماز مگر حج جو عبادت ہے احرام بانتا ہے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو لبیک کی صداوں میں تو عزیزان اگرامی قدر پھر گھر ڈوٹنے تک وہ عبادت تھی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو عزیزان اگرامی قدر فی الوقت قابط اللہ شریف کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں لبیک کی صدایں گرند ہو رہی ہیں اور یہ وہ اشرا ہے ذو الحجہ کا پہلا اشرا کہ باز مفسرین نے اشارت فرمایا کہ یہ جو دن ہیں ذو الحجہ کے دس دن یہ رمضان کے دس شان والے دنوں سے بھی زیادہ شان والے ہیں یہ باز اہل علم اور باز اہل تفسیر کا ماننا ہے کہ یہ جو دس دن ہیں رمضان کے اخیر دس دن سے بھی زیادہ شان والے دس دن ہیں عزیزان اگرامی قدر بڑی شان والے دن اور بڑی برکت والی راتیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں قابط اللہ کی طرف لوگوں کا جانا شروع ہو گیا بڑے مبارک دن بڑی مبارک راتیں عزیزان اگرامی قدر پھر عرفے کا دن بھی آئے گا عرفے کا دن ہچ کے پانچ دنوں میں سب سے زیادہ شان والا دن ہوتا ہے اور عزیزان اگرامی قدر اس دن اللہ تعالی جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے پورے سال میں اللہ تعالی اتنے لاکھ لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں فرماتا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالی عرفے کے دن مغفرت فرما دیا کرتا ہے یعنی نوز الحجہ کے دن اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزے کا اعتمام کرو حضور پاک علیہ السلام نے تاقید فرمائی کہ اس دن کے روزے کو اہمیت دو عید سے ایک دن پہلے کا روزہ نوز الحجہ کا روزہ عرفے کا دن ہوتا کیا ہے پوری دنیا سے حجاز عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گر گرہ کر التجائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تمنایں کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں عزیزان اگرامی قدر ان کے آنسووں کے بدلے اللہ صرف ان کی مغفرت نہیں فرماتا بلکہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے عزیزان اگرامی قدر شرط یہ ہے کہ بندے کے ذہن و دل میں عرفے کی دن کی اہمیت ہو جس بندے کے پاس اس دن کی ویلی ہوگی اور پھر جس دن بندہ روزے سے رہے گا التجائیں کرے گا عرفات کے میدان میں تو وہ نہیں مگر اپنے اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی مسجد میں جہاں بھی بندہ بیٹھے اللہ سے التجائیں کرے تمنایں کرے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے کہ مولا میں تیرے مہمانوں میں تداقل شامل نہ ہو سکا مولا آگے ہی صحیح مجھے شامل فرمالے تمناوں کا اظہار کرے عزیزان اگرامی قدر حج جس جس کو نصیب ہوتا ہے وہ تمناوں کے بعد نصیب ہوتا ہے حج جس جس کو نصیب ہوتا ہے وہ ارادوں کے بعد نصیب ہوتا ہے حج کو جو جو جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے پہلے اس کے دل میں تمنا جا ہوتی ہے عزیزان اگرامی قدر عرفے کا روزہ رکھنا اور دل سے تمنا کرنا کہ میں حج کو جاؤں عزیز دوستو یہ بڑا سچا جذبہ اور بڑا پاکیزہ جذبہ ہے اور میرے دوستو حج پھر میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ایک منفرد عبادت ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے وہی اس کی لذتوں کو جانتا ہے بڑی مصیبتوں اور بڑی مشقتتوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو کیفیات تصیب ہوتی ہیں اللہ کی جو قصوصی نایات اس پر ہوتی ہیں میں نے حج نہیں کیا مگر جن لوگوں نے حج کیا ہے تمام لوگوں نے بہت سے لوگوں سے میں نے ملاقاتے کیا ان سے میں نے پوچھا حج کا ایکسپیرینس کیسا رہا جتنوں نے کہا مصیبت بہت ہوئی پریشانی بہت ہوئی مگر جب عرفات کے میدان میں بیٹھ کر ہم نے آسو بہائے اس کیفیت کے بدلے میں یہ ساری مصیبتیں ساری مصیبتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی قصوصی انوار اور اللہ کی قصوصی رحمتوں کا نزول وہ ایک طرف ہو کر رہ جاتا ہے عزیز آن اگرہ میں قدر حج کو جانے والا جتنے لوگوں نے حج کیا ان سے آپ پوچھیں کیا آپ کا جی بھر گیا وہ کہتے ہیں اللہ مان انعیت فرمائے اللہ موقع انعیت فرمائے اللہ توفیق انعیت فرمائے میں پھر حج کو جانا چاہتا ہوں عزیز آن اگرہ میں قدر حضراباد میں ایسی حسنیاں بھی گزریں جنہوں نے تیس تیس مرتبہ آج کیا عزیز دوستو کیوں وہ بار بار اچھ کو جاتے ہیں جب مصیبت ہے جب مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دھوپ کے دن ہوں تو دھوپ پرداشت کرنی پڑتی ہے سردی کے دن ہوں تو سردی پرداشت کرنی پڑتی ہے بارش اگر ہو جائے تو پھر حالی مصیبتیں ہوتی ہیں عزیز آن اگرہ میں قدر آپ تمام جانتے ہیں کہ ٹائلٹس کم ہوتے ہیں اور بڑی بڑی لائیوں لگی ہوتی ہیں اس کی بوجود بھی لوگ کہتے ہیں پھر جی چاہتا ہے کہ جائیں کیوں جانا چاہتے ہیں ان کا جواب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی نایات ہوتی ہے اللہ کی خصوصی محبتیں نصیب ہوتی ہیں آنکھوں کو رونا نصیب ہوتا ہے دل کو تڑپنا نصیب ہوتا ہے عزیز آن اگرہ میں قدر بحلحال عرفے کا جو دن ہے وہ تڑپنے کا دن وہ رونے کا دن وہ التجاہوں کا دن وہ دعاوں کا دن وہ آسووں کا دن وہ گریہ وزاریوں کا دن عزیز آن اگرہ میں قدر اس دن کی کیفیات کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ روزے کا اتمام کریں روزے کے بغیر یہ ساری کیفیات انسان کو حاجی کی کیفیات تو خیر یہاں نصیب ہوئی نہیں سکتی حاجی کی جو کیفیات ہیں وہ وہی ہیں جن لوگوں کو اللہ نے بلایا وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے یاد کیا وہی اس کو جان سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم کہاں سے سمجھیں حیدرباد میں بیٹھنے والے مسلمان مگر عزیز آن اگرہ میں قدر روزہ رکھنے کے بعد ان کی کیفیتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گاتا ہے پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک صحابی تھے وہ پابندی سے ذلحجہ کا چاند نظر آتے ہیں روزہ کا اعتمام شروع کرتے تھے حضور نے ان سے پوچھا تھا تم روزہ کیوں رہتے ہو انہوں نے اس کیا تھا حضور حاجیوں کی دعاوں میں میں بھی حصہ بانا چاہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے بہت پوشیوں اور دعاوں سے ان کو نوازا تھا تو عزیز آن اگرہ میں قدر یہ بھی ہے نو ذلحجہ اس کے بعد دس ذلحجہ کا دن آتا ہے جس کو عید قربانی بقر عید ہمارے ہم عید الابحا الگ الگ ناموں سے لوگ جانتے ہیں بقر عید کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے بقر کہتے ہیں گائے کو اور عید کہتے ہیں عید کو بقر عید کا مطلب یہ ہے جس عید میں جس عید میں گائے زبا کی جاتی ہے عزیز آن اگرہ میں قدر بہرحال یہ اس کے بڑے مسائل ہیں حضور پرنگانہ میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے میں اتنا عرض کروں گا کہ عزیز آن اگرہ میں قدر قربانی کا جو دن آتا ہے یہ دن بھی بہت بابرکت دن ہوتا ہے اس دن کا قاصلہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ پورے شہر میں چہل پہل ہے اس عید میں ایکسائٹمنٹ دیکھنے والا ہوتا ہے بچوں کا وہ جو بچے ہوتے ہیں سات سال سے لے کر چودہ پندرہ سال تک کے بچے ہیں ان بچوں کو بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہر طرف جاتے ہیں جانور دیکھتے ہیں جانور لاتے ہیں جانور کی شوقی ہوتی ہے عزیز آن اگرہ میں قدر یہ جانور آخر کیوں زبا کیا جاتا ہے یہ سوال بار بار مسلمانوں سے کیا جاتا ہے آخر جانور کیوں آپ لوگ زبا کرتے ہیں یہ جانوروں کی جان دینے سے آپ لوگوں کو ملتا کیا ہے آپ لوگ خامقہ کے جانوروں کا خون بہا کر خوش کیوں ہوتے ہیں ہم سے غیر مسلم ہمارے بھائی یہ سوال بار بار کرتے ہیں عزیز آن اگرہ میں قدر جو جانور ہم زبا کرتے ہیں دراصل وہ جانور نہیں ہوتا جانور ایک شکل ہوتی ہے جانور جذبے کا اظہار ہوتا ہے حقیقت میں وہ جانور زبا کرنے کے ذریعے مسلمان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مولا ہم تُس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تو جو قربان کہنے قربان کرنے کے لئے کہے گا ہم بغیر پس و پیش کہ وہ قربان کردیا کرتے ہیں مولا ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں مگر تُس سے بڑھ کر نہیں کرتے مولا ہم اپنی اولاد اس سے محبت کرتے ہیں مگر تُس سے بڑھ کر نہیں کرتے عزیز آن اگرہ میں قدر سچ جذبے کا اظہار ہوتا ہے حضرت آخہ کینаж صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں یہ قربانیاں کیوں ہیں یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ایک لفظ میں اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم ارشاد فرمایا تھا اے لوگو یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے عزیز آن اگران قدر حضرت ابراہیم کا جذبہ کیا تھا ان کی فکر کیا تھی قرآن مزید آپ اچھا کر پڑھیں عزیز دوستو ایک باب ہے جس نے التجائے کی ہے جس نے التجائے کی ہے جس نے تمناعے کی ہے کہ اس کو اولاد ملے حضرت سکیدنا ابراہیم آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو غور کرنا ہوگا جذبہ قربانی کو محسوس کرنا ہوگا عزیز آن اگران قدر جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر جاندر آپ کو مہنگا نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس جذبہ کو سمجھیں اس فکر کو سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اتا فرمانا چاہتا حضور نے اشارتا ہے سنت ابیکم ابراہیم ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا کمال کیا خاصہ کیا عزیز دوست تمناہے کرتے ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر چڑھنڈہ بند اللہ کے ایسے پیغمبر کے جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار پیغمبر اتا فرمائے عزیز آن اگران قدر ایسے پیغمبر کے وہ خود پیغمبر ان کے بیٹے پیغمبر ان کے دوسرے بیٹے پیغمبر ان کے پوتے پیغمبر ان کے پڑپوت ہے پیغمبر عزیز آنے گرامی قدر سیدنا عبراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے باق سیدنا عبراہیم علیہ السلام معمار کعبہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کعبے کے بنانے والے سیدنا عبراہیم علیہ السلام حج کی طرف بلانے والے سیدنا عبراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں اُلازم پیغمبر مگر انتجاہیں کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما دے جس کو ملتی ہے وہ واقعی اس کی قدر نہیں جانتے عزیز دوستو شادی کے بعد انسان کی تمنہ ہوتی ہے کہ اس کو اولاد مل جائے حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ السلام ضعیفی کمرو کو پہنچ گئے ہیں حضرت بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوتی آخر کار بڑی عمرو کو پہنچنے کے بعد نوو سال کے آس پاس حضرت سیدنہ ابراہیم کی عمر مبارک ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت فرمائے عزیز دوستو میں سارے امتحانات نہیں مرس کر سکتا چونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے اگر میں سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کے سارے امتحانات کو میں بیان کروں تفسیر سے تو وقت کے اندر بن جائش نہیں بس میں اشارہ دے رہا ہوں آپ تمام کے تمام بچپنے سے ان واقعات کو سنتے سمجھتے غور کرتے آئے ہیں اتنا عرض کا میں چاہتا ہوں کہ سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی انتجاؤں کے بعد بڑی تمناوں کے بعد بڑی عارضوں کے بعد بڑی خواہشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا وہ بیٹا چاند سا بیٹا پیغمبر کا بیٹا پیغمبر خود بہت حسین جمین ہیمسم ہوتے ہیں پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور سیدنہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میری صورت دیکھو تو تم میرے دادا ابراہیم کو یاد کر سکتے ہو میں اپنے دادا ابراہیم کی طرح ہوں عزیز آنگرہ میں قدر اس کائناب کی حسین ترین شخص ہے مارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ناس فرماتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی طرح ہوں آپ اندازہ لگائیں حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ السلام اور عزیز آنگرہ میں قدر باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بیسا ہوتا ہے بیٹا بھی بورا ہوتا ہے باپ کالا ہوتا ہے باپ انتہائی ہینسم ہے بیٹا بھی یقینی طور پر اسماعیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت بیٹے کی شکل میں حضرت ابراہیم کی گود میں آئے آپ ذرا سوچیں اولاد پہلے سے بہت بڑی نعمت اور اولاد اگر بڑھا پے میں ملے تو بہت بڑی نعمت عزیز آنگرہ میں قدر اللہ کا ایک عجیب نعم سکیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا سکیدنا اسماعیل آنکھوں کا نور سکیدنا اسماعیل عزیز آنگرہ میں قدر دل کا سرور سکیدنا اسماعیل بے پناہ محبتوں کا مرکت سکیدنا اسماعیل چھوٹے سے سکیدنا اسماعیل ہیں ایک آس سال کے بھی نہیں ہیں دودھ پیتی عمر میں ہیں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا لے جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بے آبو گیا میدان میں چھوڑا ہو اللہ رب العزت سے یہ سوال نہیں کیا مولا میں اپنے بچے کو کیوں چھوڑوں یہ تو بڑی تمناوں کے بعد مجھے ملا حضرت ابراہیم نے ایک ہی جذبے کا ایزار فرمایا ہے کہ اولاد میرے پاس ہے اولاد میری ہے مگر اس کا مالک میں نہیں ہوں اس کا مالک میرا اللہ ہے عزیز آنگرہ میں قدر یہ فکر ہے جو قربانی انسان کو اتا فرماتی ہے عزیز دوستو یہ انتہائی خوبصورت جذبہ ہے مسلمان مسلمان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے مسلمان جہاں کہیں زندگی گزارتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ نہیں گزارتا کہ میں مالک ہوں وہ کہتا ہے میں تو بندہ ہوں مالک تو میرا اللہ ہے پروردگار میرا اللہ ہے ملکیت میرے اللہ کی ہے تصرف میرے اللہ کا ہے اختیار میرے اللہ کا ہے عزیز آنگرہ میں قدر حضرت سیدنا ابراہیم چھوڑنے سے بیٹے اور بیوی کو لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں بے آبو گیا میدان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں کوئی بشر نہیں کوئی چرن نہیں کوئی پرن نہیں کوئی غزہ نہیں عزیز آنگرہ میں قدر کوئی پانی کا نظم نہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے رکھتے ہیں بیوی حاجرہ اونٹ کے پیچھے دوڑ نہیں ہے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھائے اے اے سیدنا ابراہیم آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ہم کہاں رہیں گے یہاں درخت تک نظر نہیں آتا سایا کس کا ہوگا غزہ کیسے ہوگی پانی ہم کیسے پیئے گے ہم زندہ کیسے رہیں گے حضرت سیدنا ابراہیم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا حضرت بیوی حاجرہ کہتی ہیں اتنا تو بتلاتے جائیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب پر ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عزیزان اگرامی قدر اس خاتون پر اس بیوی پر بھی خربان جائیں حضرت بیوی حاجرہ سے جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے بیوی حاجرہ نے سلام اللہ علیہ کہا جب اللہ نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ نے مرنے نہیں دے گا وہ ہمارا بہترین حفاظت کرنے والا رب ہے جب آپ اللہ کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں آپ جائیں ایک نام سے جائیں عزیز دوستو بچے سے چھوٹے سے شہزادے سے اللہ کو رزت کے جدا فرمائے دس بارہ سال کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوننے لگ گئے بہت اور خوبصورت ہو گئے بان لبے انتہائی خوبصورت چہرہ اور بہت خوبصورت گفتگو فرمانے لگے ہیں حضرت ابراہیل کو اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیوی بیٹے سے ملاقات کر لو ملاقات کے لئے پہنچے تو یقینی طور پر بے پناہ محبتوں کے اظہار کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی التجاہ دڑا کو محبت آنسو سکھ کچھ تھا سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو بے پناہ محبتوں کا اظہار کیا چند دن اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کا ارادہ فرمایا سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنے بیٹے کو زبا کرو عزیز علیہ الرحمن القدر یہ عجیب خواب تھا جو حضرت السجدنہ ابراہیم نے دیکھا تھا مگر پیغمبروں کا خواب بھی وہیئے الہی ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں مجھے قربان کر دینا چاہیے حضرت اسماعیم کو اٹھایا صبح کا وقت تھا دس ذو الحجہ کی تاریخ تھی ارشاد فرمایا بیٹے ذرا میرے ساتھ چلو کہیں گھوم آتے ہیں حضرت اسماعیم علیہ السلام نے بابا کا ہاتھ تھام لیا دونوں چل پڑے عزیز علیہ الرحمن القدر دونوں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں ارشاد فرمایا بیٹے تم جانتے ہو میں تمہیں کہاں میں جا رہا ہو حضرت اسماعیم علیہ السلام نے اس کیا بابا کہاں میں جا رہے ہیں ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے امی ازبحکا فانظر ماذا ترا امی ارا فی المنام امی ازبحکا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا یعنی مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے زبا کرو فانظر ماذا ترا میرے بیٹے آپ کی رائے کیا ہے عزیز علیہ الرحمن القدر کوئی بچہ باپ سے بولے گا ہاں میرا گڑا کاٹ دیتی ہے جس کے پاس شعور بھی ہو ایسا بھی ہو عزیز دنیا کا کوئی بھی بیٹا ہو اس وقت یہیں کہے گا ہاتھ چھڑاؤ جان مچاؤ بھاگو عزیز علیہ الرحمن القدر حضرت اسیدنہ اسماعیل چونکہ پیغمبر کے بیٹے تھے ان کی فطرت میں شرافت بھی تھی اور اللہ کی شان اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کا وجود وہ سرہ پا اللہ کے ماننے والے تھے وہ پہدائشی پیغمبر تھے حضرت اسیدنہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابتفعی ما تکمر عزیز آنِ قرآن قدر یہ جذبے ہیں یہ سننے والے جذبے یہ سمجھنے والے جذبے یہ دلوں میں اتال لینے والے جذبے عزیز آنِ قرآن قدر یہ کلمات ہیں سیدنہ اسماعیل علیہ السلام کے یا ابتفعی ما تکمر عرض کیا میرے بابا جو آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے آپ کو کیجئے یا ابتفعی ما تکمر آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا میرے بابا وہ کر گزریے ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین ارشاد فرمایا میرے بابا آپ مجھے اللہ کے فضل سے صبر کرنے والا پائیں گے بابا میں گلا کرنے والا نہیں ہوں اللہ اگر میری قربانی چاہتا ہے اللہ اگر خوش ہوتا ہے کہ میں اس قرآن میں قربان ہو جاؤں تو اسماعیل اپنی گردن کٹانے کے لئے تکیار ہے عزیز آنے گرانے قدر یہ ہیں بابا اور یہ ہیں بیٹے یہ تاریخ ہے عزیز آنے گرانے قدر یہ تاریخ ہے اسلام کی حضرت السجدونہ ابراہیم علیہ السلام آپ سوچیں ایک بڑھا باپ ایک خوبصورت بیٹا اور وہ خوبصورت بیٹا بھی تمناوں کے باپ ملنے والا بیٹا اور وہ بیٹا بھی بڑا فرما بردار بیٹا وہ بیٹا بھی ان کے ہاں اطاق گزار بیٹا عزیز آنے گرانے قدر ایک باپ کیسے زبا کر سکتا ہے آپ یہاں اتنے باپ بیٹے ہیں کسی ایک باپ سے کہیے آپ اپنے بیٹے کی انگلی زبا کیجئے عزیز آنے گرانے قدر باپ برداش نہیں کر سکتا باپ کا جو دل ہوتا ہے وہ بیٹے کی تکلیف ایک لمحے کے لئے برداش نہیں کر سکتا باپ مو پھیل لیتے جب بچوں کو انجیکشن لگایا جاتے ٹی کے لگوائے جاتے بچہ روتا ہے اللہ رب العزت کی آزمائش ہے پیغمبر کو دنیا پر اللہ رب العزت واضح کرنا چاہتا تھا کہ لوگو ابراہیم کو ہم نے نام دیا ابراہیم کو ہم نے عزت دی ابراہیم کو ہم نے پیغمبری دی ابراہیم کو ہم نے امامتِ قبرہ سے لبازا ابراہیم کے نام کے ہم نے پورے عالموں میں ڈنکے بچا دیئے پورے نیشنز کا ہم نے ابراہیم کو امام بنایا تو ذرا دیکھو امام یوں ہی انسان نہیں بنا کرتا امام قوموں کا وہ ہوتا ہے جو اپنی کل کائنات کو رب کے نام پر قربان کر دیا کرتا ہے امام جو ہوتا ہے اس کے لب پر گلے نہیں ہوتے امام جو ہوتا ہے اس کے لب پر شکوے نہیں ہوتے قوموں کا جو امام ہوتا ہے وہ رب کی رضا پر اور رب کے فیصلے پر اور رب کی تقدیر پر رازی رہتا ہے شکوہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ نہیں ہوتا میرے دوستو سرکار پاک کی طرف آپ دیکھیں عزیزان اگرامی قدر دنیا سیدنا ابراہیم کو بہت یاد کرتی ہے یاد کرنا چاہیے وہ ہیں ہی ایسے مگر میرے دوستو ہم عام طور پر حضور کو اگنور کرتے ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین جوان بیٹیوں کو دفن فرمایا ہے اور عزیزان اگرامی قدر تین شہزادوں کو حضور نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے میرے دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چھے بچوں کو حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا عزیزان اگرامی قدر صبر کی انتہا پر ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو یہ سارے پیغمبروں کی زندگی میں یہ واقعات اللہ نے کیوں رکھے ہمیں میسیج دینے کے لئے کہ لوگو بسائل تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے پریشانیاں تمہاری زندگی میں بھی آئیں گی اور حالات تمہاری بھی مرضی کے خلاف کبھی ہو جائیں گے دنیا میں تو تمہیں شکوانی کرنا ہے پیغمبروں کے اس وے کو دیکھنا ہے پروردگان کے فیصلے پر داس ہی رہنا ہے عزیزان اگرامی قدر اللہ کے فیصلے اس کی شان اس کی مرضی اور انسان کر بھی کیا سکتا ہے عزیز دوستو اگر آپ نہیں میں نہیں مانتے اللہ کے فیصلے کیا کر سکیں گے آپ میں کیا کر سکوں گا عزیزان اگرام قدر ہم کر کیا سکتے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی تو نہیں کر سکتے عزیز دوستو مارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو سر جکانہ یا تو سر جکانہ یا اللہ کے خلاف کہنا سر جکانے میں فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کہنے میں دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ساری تفصیل کی کتابوں میں ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا میرے پیروں پر ہار ہاتھوں پر مضبوطی سے رسی باندینا اور پھر رشاعت فرمایا بابا اپنی آنکھوں پر کوئی کپڑا ضرور باندینا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ دو باتیں تم نے کیوں کی کہنے لگے بابا اس واسطے میں نے کہا ہے کہ اگر میں آپ میرا گلہ زبا کریں گے تو یقینی طور پر میں ہاتھ پیر ماروں گا میں نے جانوروں کو ہاتھ پیر مارتے دیکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں ہاتھ پیر ماروں اور میرا خون اچھن کر آپ کے کپڑوں پر پڑے اور آپ کی بے عدبی ہو جائے بے عدبی ہونے نہ پایا آپ میرے بابا ہیں عزیز حالی رحمت قدرین جاتے جاتے بھی بابا کا خیال اور دوسری بات رشاعت فرمایا آنکھوں پر کیوں رشاعت فرمایا آپ بابا ہیں کہیں آپ کا دل لرن نہ پڑ جائے آپ اپنا کام کر گزریئے اللہ نے آپ کو حکم فرمایا پٹی باندھیں رسی باندھیں چھوڑی لیں چلانے لگے عزیز دوستو قرآن میں سارے منظر کو پیش کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ عزیز دوستو پوری کائنات میں قحران مچا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک لوتا لال قربان ہونے کو ہے اللہ فرماتا ہے جبین کے بل جبریل اب یہ موقع نہیں ہے بیٹھنے کا اترو دنبا لے کر جنت سے اور اسماعیل کی جگہ پر دنبا رکھو اور دنبا زباہ ہونے دو دنبا زباہ ہو گیا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم تو یہی سمجھ میں بیٹا زباہ ہو گیا پٹی کھولی حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں دنبا شکر کٹ کر مراب بڑا ہے عزیز آنے گرام قدر اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے ونازینا ہوا یا ابراہیم ہم نے ندا دیا ابراہیم قد صدقت روئیہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہم محسنین کو اسی طرح پتلا دیتے ہیں اے ابراہیم یہ کھلے طور پر ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے فدیہ دیا ہے زب عظیم کے ذریعے اے ابراہیم تیری ادا اتنی ہمیں پسند آئی ہے کیا ابراہیم جب تک آپ انسانی گر باقی رہے گی تیری ادا بھی باقی رہے گی تیری سنت بھی باقی رہے گی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِي ارشاد فرمائے ابراہیم اب قیامت تک تیری آنے والی نسلوں میں تیری صدا کو برقرار رکھیں گے سلام علیہ ابراہیم میرے دوستو پانچ ہزار سال گزر گئے آج بھی وہ ادا زندہ ہے اور میرے دوستو اس ادا کو کوئی قتم نہیں کر سکتا صبح قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں سیدنا ابراہیم بھی زندہ رہیں گے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا بھی زندہ رہے گی حضیز آر اگرامی قدر مسلمان قربانی کرو نہیں چھوڑ سکتے چونکہ بیٹا اگر اللہ حکم فرما دیتا جس کو دو بیٹے ہو ایک بیٹے کو زبا کر دیں ہمارا کیا ہے اللہ رب العزت میں کتنا آسان کام دیا ہے بیٹا زبا نہ کرو تمہاری حیثیت نہیں ہے تمہاری طاقت نہیں ہے تم اتنا کرو بیٹا زبا نہیں کر سکتے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تم سفر پر بھی نہ ہو تم مقیم ہو تم صحت مند ہو تم مالدار ہو اللہ نے تمہیں ساری ضرورتوں کے بعد بھی کچھ مال عطا فرما دیا ہے تب اللہ کے نام پر ایک دمبہ زبا کرو یا پھر گائے کا ایک حصہ یا پھر بڑے جانب کا کوئی حصہ تم لے لو عزیز دوستو اتنی محبتوں کے ساتھ حضور نے ہمیں یہ طریقہ انعایت فرمایا پھر عجل اتنے انعایت ارشاد فرمایا بس میں دو عجل کی طرح اشارہ کرتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے جانبر کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیتی اطا فرمایا کرتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں وہ معاف فرما دیا کرتا ہے عزیز حان اگران قدر کتنی بشارت ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان تین دنوں میں قون بانے سے زیادہ اللہ کے پاس کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے تو بیرے دوستو آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں اللہ نے گر استطاعت دی ہے اللہ نے گر صلاحیت دی ہے اللہ نے مان دیا ہے کنجوسی نہ کرے حضور پاک علیہ السلام پر پھر میں قربان جاؤ حضور نے مان داروں کو قربانی دینے کا حکم دیا خود زندگی پر دو دمبے زبا کی لوگوں نے اس کیا سرکار آپ دو دمبے زبا کرتے ہیں یہ دو پس کی جانب سے ارشاد فرمایا ایک میری جانب سے ہے ایک میرے غریب امتیوں کی جانب سے ہے سرکار ہر سال اپنے غریب امتیوں کی جانب سے قربانی دیا کرتے تھے اس سے یہ بھی پتا چلا جو قربانی دیتے ہیں وہ اپنی دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جتنے مالدار ہیں وہ اپنی قربانیاں لے کر آئیں گے اور جتنے غریب ہیں رسول اللہ کی قربانی کے ساتھ تشریف لے جائیں گے عزیز آنے گرامی قدر آپ سوچیں کہ ایک بندہ میری قربانی میری ہے ایک جانبار حضور زبا کریں ایک جانبار میں زبا کروں آپ زبا کریں دونوں میں بڑا فرق ہے غریب جو عجر پائیں گے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سپاہ ہونے والے جانبار کا عجر پائیں گے عزیز آنے گرامی قدر غریبوں کو سرکار نے محلوم نہیں رکھا جو مالدار ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے آپ لوگ کنجوسی نہ کریں ضرور اچھے سے اچھا دنبا خریدیں اور اپنے شوق سے خریدیں یہاں تک فقہان نے بیان فرمایا کہ ہو سکے تو پالیں اب پالنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا فلیٹوں کی زندگی میں بکرا کہاں سے پالا جا سکتا ہے عزیز آنے گرامی قدر مشکل ہو گیا ہے مگر جس قدر بہتر ہو سکے دنبا رکھیں اور پہتر سے بہتر قربانی اور پیسے بچانے کی کوشش جانور سستے سے سستا ایسے مرے ہوئے جانور خرید نہیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ قربانی کا پھر فائدہ نہیں اچھے سے اچھا کری دیں تھوڑا سا سال میں پیسہ خرج کرنے کا ایک مرتبہ ہوتی ہے قربانی ذرا آپ جی لگا کر کریں اچھے سے اچھا بکرا خریدیں جس قدر استطاع ہو سکتی ہے ضرور اپنا اپنا حصہ ادا کریں عزیز آنے گرامی قدر صفائی کا خیال رکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کی شبی متاثر ہوتی ہے عید کے دنوں میں ان کی بستیوں سے گزرنے کے بعد بڑے کبر قریدیں اور جانوروں کے پیٹ سے جو گندگیاں نکلتی ہیں وہ آپ کے اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح جگہ تک جہاں بلدیہ آپ پہنچانے کے لیے کہے وہاں تک اسے پہنچائیں جانور جس طرح جانے میں جد و جہد کرتے ہیں گندگی بھی گندگی تک پہنچانے میں بھی آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ سوسائیٹی نیک کلیم رہے